اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ور چینل مدینہ ایڈوکیشن ویورز اچھے فیوچر کا انتخاب ہر انسان کا خواب ہوتا ہے کچھ لوگ اس کے انتخاب میں بہت سوچ بچار کرتے ہیں اور کچھ نہیں آج ہم ایک ایسی ہی موٹیویشنل سٹوری کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی سٹوری ریچول کارسن کے متعلق ہے وہ بہت سی الجنوں کا شکار تھی بہت سے بچوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ بڑے ہو کر کیا بنیں گے مگر ریچول کے ساتھ الٹا معاملہ تھا وہ دو کام کرنا چاہتی تھی وہ اپنے آنے والی زندگی میں یہ کام سرانجام کرنا چاہتی تھی مگر کسی کا ایک انتخاب نہیں کر سکتی تھی ریچول کی پدائش انیس سو ساتھ میں امریکہ کے ایک فارم پر ہوئی اس کا بچپن بھی شہر سے دور فارم پر گزرا اس لیے وہ قدرت کے قریب تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ ایک سائنس دان بنے گی مگر اسے نوول پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا وہ کہانیاں بھی لکھتی تھی جو رسالوں میں چھپ بھی چکی تھی اس لیے وہ لکھاری بننا بھی چاہتی تھی اس کا بھی شوق تھا سائنس دانیاں لکھاری کیا بننا ریچول بہت ہی زیادہ پریشان تھی وہ سوچتی تھی کہ خدا نے اسے یہ چیلنج کیوں دیا جب اس نے کالیج کے داخلے کے لیے درخواست دی تب بھی وہ الجن میں تھی پہلے اس نے لیٹریچر کے شعبے میں داخلہ لیا مگر کچھ عرصے کے بعد ایسا لگا کہ غلطی ہو گئی ہے اس لیے اس نے دوبارہ سائنس میں داخلہ لیا اور یہ تمام نہایت کٹھن اور دماغ کو تھکا دینے والا کام تھا مگر پریشان ہونے کے لیے اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا اس کا تعلق بھی ایک غریب گھرانے سے تھا وہ جلز جلد کالیج کو ختم کر کر نوکری کرنا چاہتی تھی اور اپنے خاندان کی مدد کرنا چاہتی تھی اس لیے زندگی ایک عرصے سے مشکل میں تھی وہ مسلسل جدوجہد کر رہی تھی کہ پھر اسے لگا کہ کچھ بہتری آ رہی ہے سائنس بہت اہم ہے مگر اسے سمجھنا انتہائی مشکل ہے ایک اچھے لکھاری میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مشکل سے مشکل خیال کو بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ وہ خوبی تھی جہاں رچل فٹ آتی تھی سائنس کے طالب علم ہونے کے ساتھ وہ ایک اچھی لکھاری بھی تھی ایسا محسوس ہوا کہ جب اس نے لٹریچر کی پڑھائی چھوڑ کر سائنس کی تعلیم شروع کی تو دراصل وہ اپنے اندر چھوپی لکھاری کو لکھنے کا موضوع دے گی آپ آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ رچل کی زندگی میں آگے کیا ہوا وہ سائنس رائٹر بن گئی انیس سو باسٹ میں جب وہ چوون برس کی ہوئی تو اس نے ایک ایسی کتاب لکھی ویور جس کا نام سائلینڈ سپرنگ تھا یہ کتاب فصلوں پودوں اور جرہ سیم کش ادوائیات کی تباہ کاریوں کے بارے میں تھی اس کتاب نے رچل کو مشہور کر دیا مگر دو سال کے بعد رچرز اس دنیا سے چل بسی مگر اس کہانی سے یہ پتا چلتا ہے یہ کہانی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اس کتاب نے امریکہ میں انوارمنٹ ایجنسی کے قیام کی راہ دکھائی آج تر زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ انسان محول کو کس طرح نوکسان پہنچا رہا ہے یہ آگے ہی دینے والی رچل کی کتاب کا بہت اہم کردار ہے رچل کو محولیاتی تحریکوں کے ماں تصور کیا جاتا ہے ویورز یہ آپ سے ڈسکرس کرنے کی بات اس لیے ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا چلے کہ اس جرہ سیم کش ادوائیات کی تباہ کاریوں کے بارے میں کون سا ایسا سائنسس تھا جس نے اپنی کوششیں اور محنت کی ویورز اس کا نام رچل تھا رچل ایک لڑکی تھی اور اس نے اپنی کوششوں سے اس کو ممکن کیا ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل لائک کو بھی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشن کو آپ دیکھ سکیں تینک یو اللہ حافظ ساتھ میں ڈیابا ڈیابا